بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیوں سرو 43 کے تحت جن لوگوں کو سرکاری ملازمت ملنی تھی سرو 43 کے تحت جو لوگ ملازمت کے حق دار تھے سرو 43 کے تحت جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے آگے بچوں کو ان کے فیملی میمبرز کو ہارڈ شپس کا یا مشکلات کا سامنا جمع کشمیر کے اندر نہ کرنا پڑے اس مقصد سے کام کاج کتنا ہوا ہے اس پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو مشکلات آج کے وقت میں ہیں چونکہ کنسرنڈ منسٹر کے ساتھ بھی اس تعلق سے بات ہوئی ہے اور کچھ سوالات لوگوں کے تھے سوشل میڈیا پر آئے تھے کومنٹ سیکشن میں جا کر سوالات پوچھ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ کافی وقت سے انتظار کر رہے ہیں نوکریوں کے لیے جو ایک مقررہ عمر ہوتی ہے نوجوانوں کی وہ بھی نکلتی جاری ہے اور آوریج ہو رہے ہیں لیکن سرو 43 کے تحت سرکار نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے یہ سرو 43 ہے کیا ان شورٹ دو چار باتیں میں رکھوں گا اور اس میں اکاؤنٹیبلیٹی اور ٹرانسپرنسی کیا یقینی بنانے میں سرکار کامیاب ہوئی تو اس کا جواب ابھی تک میرے لیے نہ ہے سال 1994 تھا جب سرکار نے جمہو کشمیر کے اندر کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ رولز وضحے کیے قواعد و زوابط بنائے کہ بھرتی کیسے ہوگی کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ کیا ہوگی اس کے بعد 20 سالوں تک کسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ رولز جو سرو 43 کے تحت تھے اس کو جمہو کشمی ریہیبلیٹیشن ایسسٹنس سکیم 2022 کا نام دے دیا جو دو سال پہلے جس میں ایک طرح میم کی گئی تبدیلیاں ہوئیں اور آئینی طور پر کیسے بھرتی عمل ملائی جا سکتی ہیں اس حساب سے فیصلہ ہوا کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ جس میں آج کے وقت میں ہماری نظر میں پولیسی کو ریویو کرنے اور ڈیسیشن میکرز کو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں تینک ٹینک ہیں ان کو بہت سخت فیصلہ اس پر کرنے کی اور صحیح فیصلہ اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے 43 کے انڈر یا جو سرو 43 تھا اس میں جب 20 سال بعد قوائد میں تبدیلی ہوئی تو سرکار نے بازابتہ طور پر جو سرکار کے ملازمین تھے اگر ان کی موت ہوتی ہے نیچرل ڈیٹس ہوتی ہیں اس میں سرو 43 کے تحت سرکار کے ملازمین یہ کیسی پریکٹس تھی کہ ان کے بچوں کا ان کی فیملی کا فیڈنگ کا خیال رکھا جائے وہ سرو 43 کے تحت اگر کوئی ملازم مر جاتا ہے کسی کی نیچرل ڈیٹس ہوتی ہے تو 2022 سے پہلے اس کو آگے جا کر ان کی فیملیز کا خیال رکھا جاتا تھا اس میں نوکریاں بھی ملتی تھی ہمدردانی اس کو کہتے ہیں ہمدردانہ بنیادوں پر تقریح ہونا انسانی بنیادوں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹس جس کو آپ کہتے ہیں سال 2022 کے بعد ایک تبدیلی آئی کہ نہ صرف نیچرل ڈیٹس بلکہ اس کے علاوہ بورڈر کروس پورڈر فائرنگ میں بھی کوئی گیا ہے شیل لگنے سے کس کی موت ہوئی ہے سرحد پار سے کوئی گولا پڑا ہے تب کسی کی موت ہوئی ہے ملٹنسی ریلیٹیڈ کسی انسیڈنٹ میں کسی کی موت ہوئی ہے تو اس فیملی کا بھی خیال رکھا جائے گا جس شخص کی موت ہوئی ہے اس کے آگے جو بچے ہیں ان کے فیملی ہے ان کو بھی نوکریا اسی سکیم کے تحت ملے گی جس کا نام جمہوین کشمیر ریہیبلیٹیشن ایسسٹنس سکیم 2022 رکھا گیا ایک بات آج کے وقت میں جو کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہیں اس لیے کیونکہ اکاؤنٹیبیلیٹی اور ٹرانسپرنسی پر سوالات اٹھے ہیں اور سرکار کی جو پولیسی ہے بازہبتہ طور پر جس حساب سے سلویشن نکالا گیا ہے اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ کومنٹس میرے پاس آئے اور کچھ سوال بھی میں ان کا جواب تلاشنے کی کوشش سرکار سے کروں گا ہمیں امید ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوگی کنسرنڈ منسٹر کے نوٹس میں ہم نے یہ لائیا ہے اور چیف منسٹر کے گریون سیل اور لیفٹرین گورنر کی گریون سیل تک بھی اپنی بات پہنچائی ہے وہ الگ بات ہے کہ سرکار سے کبھی کبھات جواب لیٹ بھی آتا ہے اس آر او فورٹی تھری اور اس کا جو انٹنٹ تھا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ جب مکشمیر کی سرکار اس دنیا سے جانے والے لوگوں کی یا سرکاری ملازمین کی فیملیز کی کا خیال رکھے گی زندگی بھر ان کا کام کرے گی مقصد یہ تھا کہ مالی طور پر تعاون ہو معاملت ہو مدد کی جا سکے فائننشل ریلیف ہو اس کے علاوہ جن لوگوں کا کوئی اس دنیا میں سہارا نہیں ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے گھر کا کمانے والا فرد چلا گیا ہے ان کا خیال رکھنا تھا تاکہ ایکانومک ہارڈ شپس یا مالی طور پر مشکلات کا سامنا یہ لوگ نہ کریں اور ایسا نہ ہو کہ کل کو جا کر یہ ٹھوکریں کھائیں اور کھانے تک بھی ان کو ایک نوالا بھی نصیب نہ ہو اس چیز کا خیال رکھنے کے لئے سرو 43 ہے بزابطہ طور پر لائے گیا لیکن آج کے وقت میں ہماری جو جانکاری ہے ایک نوجوان نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو کرائیٹیریا ہے اس میں جو لوگ ڈیزرونگ کینڈیٹس ہیں اور ڈیزرونگ کیسیز ہیں ان کو نہیں رکھا جا رہا ہے پرائیرورٹائز جو ہے وہ ان کو کیا جا رہا ہے جو شاید ہمدردی ہے مگر ان لوگوں کے ساتھ جو شاید سفارشی ہیں ایک بات دوسرا نیچرل ڈیٹس کا جو معاملہ ہے کئی لوگ جو اس دنیا سے چل بسے بہت سارے لوگوں کو اس وقت ضرورت ہے کرائیٹیریا میں آتے ہیں اس سرکل میں آتے ہیں جہاں پر سرکار سرو 43 کے تحت یا سکیم کے تحت جس میں 2022 میں تبدیلی لائی گئی ہزاروں لوگ پہلی بھی ملٹنسی سے مارے گئے اور آج بھی مارے گئے ان لوگوں کے آگے فیملیز جن کے کیسز سرکاری دفتر میں پڑے ہیں پینڈنگ ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے پبلک دربار ایک آراز سوہن صاحب کی طرف سے لگایا جاتا تھا وہاں پر بھی کئی لوگوں کے کیسز آئے لیکن سوٹ آؤٹ نہیں ہوئے اور درجنوں میسیجز ہمارے پاس پہنچے جو ہم نے کنسرنڈ منسٹری تک بھی پہنچائے ہیں کئی فیملی میمبرز جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹس کرنی تھی ان کا گھر کا سربراہ یا فیملیز اس دنیا میں نہیں رہی لیکن جو لوگ ڈیزرڈ کرتے ہیں کنسیڈیریشن نہیں ہو رہی ہے سکروٹینی نہیں ہو رہی ہے کوئی جاج پڑتال نہیں ہو رہی ہے اور جن کیسزوں کو پرائیرٹائز کرنا ہے جن کیسز کو جمکشمیر کے اندر ترجیحات میں شامل کرنا ہے پراتمکتہ میں رکھنا ہے جو اس وقت دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے اور فائلیں آگے گئی ہیں ایسا نہیں ہے وہاں سے جواب کیا آئے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے تو وہ جو ایکوٹیبل اپروچ سرکار کیونی چاہیے نہیں ایک نظر سے کہ اے کو بھی نوکری ملے بی کی اے کی والد کی بھی ڈیتھوئی ہے بی کے والد کی بھی اے کی مدر بھی اس دنیا میں نہیں ہے بی کی بھی تو کون کمانے والا ہے کوئی نہیں سرکار کو یہ کام کرنا ہے اس کے علاوہ کہا گیا کہ ایرا آف کامپیٹیشن میں بازابتہ طور پر وہ جو کالیفائیڈ کینڈیڈیٹس ہیں پوزیشنز تو لیمیٹیڈ ہیں بہت کم ہیں یعنی بہت کم لوگ اس دنیا سے گئے ہیں تو اب انہی کے بچوں کو آگے نوکرییاں دینے ایڈجسٹ کی جانی چاہیے تھے اس میں جو عالی تعلیم یافتہ نوجوان ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا جو ہمارے پاس آئے اور میریٹ بیٹ بیس کامپیٹیشن جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جا رہا اس کو درکنار کیا جا رہا اور کسی کو بھی اپنے حساب سے نوکری مل رہی ہے ایک یہ نوٹس میں میرے بات آئی اس کے علاوہ اصولوں کے ساتھ پرنسپلز کے ساتھ کسی طرح کی کوئی کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ سیم لیول جو ہے وہ کیونکہ مشکلات دونوں طرف ہیں لیکن وہ سفارشوں والا سسٹم ختم کیا جانا چاہیے کنسیڈیشن بات قائدہ طور پر ہو پرائیویٹ سیکٹر کے جو ایمپلوئیز ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا جانا چاہیے انکلوڈ کیا جانا چاہیے اور وہ انڈویجولز وہ افراد جو آج کے وقت میں economically they are disadvantaged backgrounds جن کا پیچھے آپ کہہ لیجے مالی طور پر اتنے سٹرونگ نہیں تھے کمزور تھے ان کے آگے بچے اگر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو کیا سرکار اس چیز پر توجہ نہیں دے رہی ہے کہ بھائی صاحب یہ پرائیویٹ انسٹیوشن میں کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہا ہے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا یہ بھی ہو سکتے ہیں فوکس اس بات پر کرنا ہے کہ جو سرکار کے ایمپلوئیز اس دنیا سے چلے گئے براڈر سپیکٹرم میں دیکھنا ہے اور ڈیزرونگ کینڈیٹس کو جو عالی تعلیمی آفتہ ہے اس دنیا میں جن کا گھر والا کوئی نہیں ہے اب انہی پر سارا خاندان ڈیپینڈ کرتا ہے بریڈ ان بٹر کے لیے وہی نوجوان آگے ٹھوک ریکھا رہے ان کو پرائیرارٹی میں لانا ہے اب سرو 43 ہماری نظر میں ایک میجر کنسرن ہے اگر اس کو ریویو کیا جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ عمر عبداللہ صاحب جن کے منسٹر نے ہمیں یقین بھی دلایا ہے کہ وہ ریویو کریں گے اور مجھے یاد ہے کچھ مہینے پہلے کہا گیا کہ دو ہزار کیسیز سرو 43 کے تحت جو ہے ان کو سوٹ آؤٹ کر دیا جائے گا کچھ دنوں کے اندر یہ ریپورٹس جنوری فیب کے آس پاس آئیں مارچ اپریل میں پھر سے یہ خبر آئی سرو 43 کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹس کر دی جائیں گی جن کے بہت لمبے عرصے سے یہ معاملات پڑ لیتے لیفٹنین گورنر نے ایک میٹنگ اس وقت بھی لی تھی کیے گئے لیکن کتنے ہوئے اس کے بعد کوئی جانکاری نہیں وہ دو ہزار میں بھی بہت سارے لوگ جو میں نے کہا نا ڈیزرونگ کینڈیٹس ہیں فائلیں سرکار کے ڈیپارٹمنٹ میں ہیں لیکن دھول چاٹ رہی ہیں وہ بیچارے بے بس ہیں پریشان ہیں اب دوسرا سرکار یہ جو ڈیفرنشیٹ کر رہی ہیں نیچرل ڈیٹس میں اور پھر کراس بارڈر فائرنگ میں ملٹنسی ریلیٹیڈ انسیڈنٹس میں نیچرل ڈیٹس ہو یا وہ لوگ جو آج کے وقت میں کسی بھی طریقے سے اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کے بچوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں اتنا وقت لینا جانچ پر تال کرنا کہ بھائی صاحب ہم دیکھیں گے سوچیں گے کون ڈیزرونگ کینڈیٹ ہے فورن سے کام ہو ڈیپارٹمنٹ کا تو یہی کام ہے افسران تمام لوگ وہ جو ذمہ داران ہیں وہ سرکار کے خزانے سے سیلوریز لے رہے ہیں ایک تو اس پر کام کرنا ہوگا دوسرا میریٹ بیس ایلیمنٹ یہ ہے کہ کمپیشنیٹ گراؤن پر واقعی میں یعنی ہمدردانہ بڑیادوں پر واقعی میں تقرریاں ہونی چاہیے اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے براڈر پرسپیکٹیو میں کہ میریٹ بیس ایلیمنٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے سرو 43 کو تبدیلی اس میں یہ ہونی چاہیے کہ جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں سرکار کے جو ایمپلائیز تھے وہ جو اس دنیا سے چلے گئے آگے چار چار پانچ پانچ چھے چھے بچے ہیں کسی کے تین کسی کے دو اور کسی کا ایک ایک بھی پریشان ہے چھے بھی اور چار بھی پریشان ہے تو ایک تو وہ خیال رکھا جائے سرو 43 میں اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو ایکانومکلی بہت ویک ہو گئے ہیں اب گھر کا کوئی فرد تھا اس فیملی کو پہلے سے مشکلات تھی بیک گراؤنڈ ہی ایسا تھا کہ گربت سے گزر رہے تھے پریشانیاں تھی اور یو گن سی ایکسٹرا آرڈنری ہارڈشپس تھی وہ فیسنگ ان لوگوں کو پرائیر آلٹائز اگر کیا جائے فیئر سسٹم کی ضرورت ہے ریگولر پالیسی ریویو ہونا چاہیے کم سے کم ان اپوائنٹمنٹس کو یقینی بنایا جا سکے اس میں ہماری نظر میں یہ پروسیس جو ہے اس میں کنسلٹیشن ہونی چاہیے جو ہم مانتے ہیں مشاورت کے بعد فیصلہ لیا جانا چاہیے اور جلدی ہوگا اگر پنچائتوں سے پبلک ریپیزنٹیٹیوز ہیں سیویل سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں اور جو ایفیکٹیڈ فیملیز ہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے جو ڈیزرڈ کرتے ہیں ایسا رو فورٹی تھری میں آتے ہیں ان کے ساتھ پروپر کنسلٹیشن ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹ کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ بھائی صاحب اگر یہ عالی تعلیمی آفتہ ہے یہ کم پڑھا لکھا ہے تو جو زیادہ پڑھا ہے اس کا پرائر آلٹی میں رکھا جائے ترجیحات میں اس کو شامل کیا جائے تاکہ اس کا پوٹنشل جو ہے وہ مسیوز نہ ہو اور فیورٹیزم والی پولیسی ختم ہونی چاہیے یہی ختم کرنے کا وعدہ عمر عبداللہ صاحب اور ان کے منسٹری نے کیا میں امید ہے جلد اس پر کام ہوگا اس کے علاوہ آزادہ نہ پینل بنائے جائے آزاد پینل جن پر کوئی قسم کا کسی قسم کا دباب نہ ہو وہ یہ دیکھیں ریویو کریں کہ یہ سرو فورٹی تھری کے تحت جو کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں کیا یہ درست ہیں کیا یہ صحیح ہیں ایک تو یہ پینلز جو ہیں وہ عوامی نمائندوں کے ساتھ بات کریں مختلف سیکٹرز کے لوگوں کے ساتھ ان کی بات سننے کے بعد کہ واقعی میں اس علاقے کے پانچ لوگ اگر سرو فورٹی تھری کے تحت لگے ہیں تو کیا ڈیزرونگ کینڈیٹ ہیں اس کے علاوہ وہ ایمپلائیز جو اس دنیا سے چل بسے ہیں بینہ کسی کاسٹ کے بغیر کسی سوچی سمجھی سازش کے ان کی فائننشل اسسسٹنس ہونی چاہیے کاؤنسلنگ سروس ہونی چاہیے اور ان کے بچوں کے لئے بازابتہ طور پر جو ہم مانتے ہیں جو ہم نے اپنے پلان میں رکھا کہ ہمیں یہیے بات کرنی ہے کہ ٹریننگ بھی ہو خاص طور سے ان کو تعلیم دی جائے ایڈوکیشن سے بچے دور نہ رہے وہ ایک یاد رکھا جائے اس کے علاوہ سرو فورٹی تھری کے تحت جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ فیملیز جن کو کمپیشنٹ اپوائنٹمنٹس کی بنیاد پر یا سرو فورٹی تھری کے تحت جن کو لگنا ہے اس پوری سکیم کو ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ سے مشاہدہ اور نشاندی کی ضرورت ہے تاکہ موجودہ وقت میں جو سوالات اس کی فیرنس کو لے کر شفافیت کو لے کر اٹھ رہے ہیں وہ نہ اٹھے سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ میکسمنل لوگوں کو جواب ہی نہیں آیا کسی کا دوہزار پندرہ میں کسی کا دوہزار بارہ میں دوہزار چار میں ایک مجھے کال آئی کہ دوہزار چار میں ان کے گھر کے فیملی ویمبر جو ہیں وہ اس دنیا سے چل بسے سرکاری ملازم تھے اس کے بعد فائل بھیجی آگے بچوں نے اپلائی کیا بیٹیاں بھی شادی کی عمر پار کر گئی لیکن ان کی فائل کا جواب ہی نہیں آیا تو عمر صاحب آپ کے وزراء کو خود آپ کو یہ کام کرنا ہے اوورال جو پبلک سروس میں ایفیکٹیونیس ہے جو مؤثر ایک نظام ہے اس کو یقینی بنانا ہے اور جو نام چینج کیا گیا تھا لیفٹین گورن ایڈمنسٹریشن کی کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹ رولز نائنٹی نائنٹی فور جس کو تبدیل کیا گیا جو مکشمیر ریہیبلیٹیشن ایسسٹن سکیم دو ہزار بائیس اس کے تحت کام ہو تو ڈیزرونگ کیسیز ہیں متدد ریپورٹس آئی ہیں لیکن کوئی اس میں پیشرفت نہیں ہوئی ہے ہمیں توقع ہے ہم نے کنسرن لوگوں سے بات کی ہے جلد اس میں کوئی پیشرفت ہو ہونڈ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ بھی چیف منیسٹر اور لیفٹنن گورنن اس سلسلے میں میٹنگ کریں گے وہ جو دو ہزار کیسیز تھے جن کا کہا گیا تھا سوٹ آؤٹ کریں گے نہ ان کا کوئی پتہ اور نہ ان بیچاروں کو کوئی جواب جو کئی سالوں سے دھک کے کھا رہے ہیں یہ سارے حالات ہیں اللہ کرے کہ جلد چیزیں بہتر ہوں اور آپ اور ہم سب لوگ ان لوگوں کو راحت ملتے ہوئے دیکھیں جن کا اپنا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار رحم و کرم ان پر کرے گی سرو فورٹی تھری بنایا ہی اس مقصد سے گیا تھا پہلے کچھ لوگ بعد میں دوہزار بائیس کے بعد بہت لوگ ایڈ کیے گئے لیکن کیا ڈیزرونگ کینڈیٹس کو ڈیزرونگ امیدواروں کو اس کامپیٹیشن اس مقابلے یا زبردست دباو والے دور میں کس کو کیسے ایڈجس کیا جا سکتا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے تو ہوپسو اس پر جواب آئے فیلحال جو میرے پاس جانکاری تھی کچھ سوالات تھے لوگوں کے کچھ باتیں تھی کیا کرنے کی کہاں پر ضرورت تھی کچھ لوگوں سے میں نے جو جانکار تھے اس کے مشورہ کیا اور جو اپنے کنکلوجن پر پہنچا کہ بڑے پیمانے پر ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ان چیزوں کو ہے تاکہ اس بڑی سکیم پر سوال نہ اٹھے اور جو حقدار ہیں اصل میں ان کو فائدہ ملے تو ہوپسو جن لوگوں کے پاس کوئی جانکاری ہوگی وہ بھی ساتھ ساتھ شیئر کریں گے اور جن کا کوئی کیس نمبر ہے وہ بھی اپنا شیئر کر کے اپنے تاثرات ضرور بتائیے گا